پاہداب اور نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بینگلور اکبار اپریل کا مہنہ ہے ٹھیک آگ سے ایک سو پان سال پہلے جب ہندوستان کے آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو جلیان والا باہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں انگلیزوں نے ہزاروں کی جان لے لی تھی اس درد کو لے کر ہندوستان کے مشہور شاعر بسمل عظیم آبادی نے ایک نظم لکھی وہ نظم اس دنیا میں اس وقت مشہور ہوئی جب رامت پرساد بسمل کو فانسی پہ لٹکانے سے پہلے انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے خاتل میں ہے وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے آئے آسمان ہم ابھی سے کیوں دکھائیں کیا ہمارے دل میں ہے ہندوستان کو تو انگلیزوں کے غلامی سے آزادی مل گئی لیکن آج کے ہندوستان میں بھی کچھ کمیونٹیز ایسے ہیں جیسے اس دیش کا دلت اس دیش کا مسلمان اس دیش کا بیکورٹ کلاس اس دیش کا آدھی واسی اور اس دیش کا کرسٹین آج بھی غلامی کی زندگی جی رہے اگر آپ ان کی سوشل ایکنومک سٹیٹس کو دیکھیں کیا کانگریس سرکار میں کانگریس پارٹی بھی اتنی طاقت ہے کہ دوبارہ ان کی عزت کے وخار کو ریشٹور کرے گی آج ہم بات کریں گے ہندوستان کی پولٹکس میں ایک بڑا نام جن کا کرنا ٹکا میں پرٹیکلرلی بڑا ہی کانٹریبیشن رہا ہے انہی سے ان کے کانٹریبیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں جناب آر روشن بک کے ساتھ سینام اشتاق بار رہا ہے بینگو راک بار میں پہلی بار آپ کا آپ نے ہندوستان کو ہندوستان کی جیوگرفی کو ڈیماغرفی کو سیاست کو خریب سے دیکھا ہے دس سال میں کیا ہندوستان تبدیل ہو چکا ہے دیکھئے کہ ہماری سیاست کا آغاز جو ہے میرے کالیج کے دنوں سے ہے میں از ایسٹوڈنٹ لیڈر پولٹکس میں آیا ہوں اور خاص کر آخلیتوں سے مسلمانوں کے طبقے سے وہ اس وقت سے تعلق رہا ہے جب آجنری میں ایسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو یہاں سے بھاگتا بھاگتا میں کیلی کٹ گیا تھا جہاں آل انڈیا مسلم ایڈیوکیشن سوسائیٹی کی کانفرنس ہو رہی تھے اس میں مرہوم شیخ عبداللہ صاحب اس کا افتتاقت میں آئے گا تو یہ قوم سی جذبہ رہا ہے اس وقت تابیس صاحب سے تعلق تھا جعفر شریف صاحب سے تعلق تھا محمد علی صاحب مرہوم صاحب سے حضی صحیح صاحب سے اس وقت چیزے سوشل ورکر حسنات زنانہ کھالیج کے خائم کرنے کے لیے مشاہرہ کے لیے بھاد دوڑ کرنا ساری رات پوسٹر لگانا اچھا آپ کر رہے تھے ہاں میرے ساتھ سوڈنٹ اکنیس ہاں اس کے ساتھ دیکھیں وہ مالک کا خواہ ساری رات سوہ پانچ وزے تک ہم نے پوسٹر لگا ہے اب میرے ساتھ ہی جو تھے میں تو یہ بنا جائے کے منیسٹر امیلے بنا منیسٹر بنا اللہ کا حسان میرے ساتھ ایک اور ایک تھے عزیز راہ بیک تھے وہ بنے ایس آبی سار ایک اور تھے انیسو لکھ سار وہ ڈیریکٹر جنرل ایک منصور شریف تھے وہ جائنٹ کانٹرول آف سٹیٹ اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ تو مالک کا حسان رہا ہے کہ ہم اس طرح خلو سے چاہے سابری بدران کے خوالی ہو چاہے یہ سب اس میں کام کرتے آیا ہیں ہم پولیٹکس سے کم پولیٹکس کم سیاست کم مجھے ایک سوشل ایکٹیویسٹ رہے ہیں میں پولیٹکس میں آیا ہوں پولیٹکس مجھے انسپائر کیا ہے ایک بورنگ ہسپتال بورنگ ہسپتال میں میں جو کچھ آج بنا ہوں کسی بورنگ ہسپتال میں کسی غریب مریض کی دعا سے جب میں بورنگ ہسپتال جاتا تھا میرے والد صاحب مجھے چودہ نمبر میں یہ چیٹی لیا اور پیشن میں چیٹی لیا میرے والد صاحب نے اکرین کیا کہ کس طرح غریب ہوں کے خدمت کی جاتی ہے اس وقت میرے والد صاحب ہوں میدان صدا میں ایک آفسر تھے تو ان کے کنیکشنز تھے اس میں میں اب سلوے آہستہ آہستہ مجھے اس میں کک لگنے لگا سوشل سرویس وہاں سیکھا کس طرح وہاں تینہ داری کرنے چاہیے کس طرح پیشنس کوٹن کرنے چاہیے وہ آتے آتے مجھے کک ملگا اور اس وقت ایک مشہور گانہ تھا اس وقت شیلندر صاحب کا گانہ تھا پچھر پچھر تھی آناڑی راج کپور صاحب پہ فرما آ گیا تھا کسی کی مسکراہتوں پہ ہو ریسا کسی کا درد مل سکے تو لے گودہ کسی کے واس تیرے دل میں ہو پیار جینا اسی کا نام ہے تو یہ گانہ مجھے اتنا انسپیر کیا اس کے بعد آتے آتے یہ گانہ میری زندگی کا فلسفہ بنتا ہے تو میں نے اس نے کہا کہ بھئے پولیٹکس میں جانا آزا ہے اچھا ہے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر سکا تو میں پولیٹکس میں آیا تو پھر سٹوئرنڈلیٹر بنا پھر وہ سلطان انڈیا کا انسویج جنرل سیکریٹری بنا غلام نبی آزاد میں سب اس وقت ساتھی تھے اس زمانے میں آج کل فلائٹ میں بھاگ کے جاتے ہیں اس وقت ہم ارپاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ٹرین میں جاتے تھے رامنوہ لوہیہ ہسپتال دھلی کی بھٹپات پہ چائے پیتے تھے تو سب بہت دھکے کھا کے ہم آئے ہیں اس وقت ہم کیوبا ایک ملک ہے ہوانہ جو پیار تخت ہے وہاں ایک یوت فیسٹیول میں غلام نبی آزاد آنند شرما سب وہاں کلیانٹکاسے میں اکیلا کانگریس لیٹر تھا اس وقت جب گیا تھا پھر رشیہ جانا ہوا یہ سب ایکسپوزر اس وقت مجھے آل انڈیا انیسوی کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا حالانکہ میں لاکھا لے میں انویشن لے چکا تھا رامنگ رڈی ابھی آج کل جو وزیر ہیں میرے کلاس میک تھے چونکہ اس وقت مجھے آل انڈیا کا جنرل سیکریٹری بنا گیا سٹورنگویں کا تو میں لاکھ نہیں کمپلیٹ نہیں کر سکا وہاں اس وقت اندرہ گانڈی اختیدار میں نہیں تھی تو اندرہ گانڈی کے کانوائے میں ہم کبھی بیہار جاتے تھے تو کبھی یو پی جاتے تھے آزمگر کا چناؤ ہوا پہلا چناؤ وہ سے ناکھلوائی آپ وہ سے ناکھلوائی آپ وہ الیکشن میں دس برا دن ہو تو ایسا دھکے کھاتے کھاتے ہم پولیٹکس سر آپ کے کچھ کانٹریبیشنز ہیں جن کا میں آج کی جنریشن کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے ذکر کیا سب سے پہلے بورنگ ہاسپیل تھا اس وقت کی بورنگ ہاسپیل جو بچپنے میں دیکھتا تھا آج اٹل بیہاری واجپائی میڈیکل لاکل بی جی پی کہتے ہیں انہوں نے کیا کہ جو میں نے ابزر کیا ہے میں نے جو پڑھ کیا آپ نے کی اس میں بہت بڑی محہد کوشش ہے اب اس کے بعد میں کچھ نظر دالیں گے سر بورنگ ہاسپیل کو جب میں پہلی باریں امیلیا تھا تو رامکشنہ ہنگڑے صاحب نے مدد کی نئے نئے وارڈس بنائے اچھے ان کے پردار وینٹی لیٹرس نہیں تھے بورنگ ہاسپیل یڈی اروپا نے وینٹی لیٹرس دلوارا میں نے یڈی اروپا کو ہاسپیل بلا کر اس کے ہاتھ سے افتتہ کیا اور ہائیوانی اسمبلی میں میں نے اس کی تعریف کی تو کچھ ہمارے پارٹے والے ناراض ہو گئے میں نے کہا کہ جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کرنا چاہیے اب سیاستدان مشہور ہے کہ وہ اپنی میڈیکل کالیج بناتے ہیں انجینئرنگ کالیج بناتے ہیں میں بڑے فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک گورنمنٹ سرکاری میڈیکل کالیج بنائی بینگلور میں ایک ہی میڈیکل کالیج تھی بینگلور میڈیکل کالیج دوسری میڈیکل کالیج بورنگ میڈیکل کالیج میں نے بنائی ہے صدرہ ماہ نے مادت کی اس وقت صدرہ ماہ آئے تھے صدرہ ماہ اس وقت تھے صدرہ ماہ نے افتتہ کی تھی اس کا لئے دو سو دو کروڑ روپے کا بجر تھا خیر البتہ جب ہسپتال جب کمپلیٹ ہوئی اس وقت حکومت بدل گئی انہوں نے اڈر بیہاری واجبائی کا نام رکھتے ہیں اگر ہم ہوتے ہیں اس وقت بار سارے اقتدار تو ہم کلامہ ہسپیڈل نام رکھتے ہیں سر اچفور کرناٹکا میں کہیں بھی کوئی بھی ظلم ہوتا ہے ون ہنڈرڈ کو ہم ڈیل کرتے ہیں بھائی سالہ دور کے آ جاتی ہے مدد کر دیتی ہے جہاں تک مجیہ مالوں میں جب آپ کناٹکا کے ہوم مینسٹر تھے آپ نے ہائی سالہ سرمیس کو سٹارٹ کئی کئی سارے لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہیں آپ کوئی ایڈیا کیسا ہے اس سرمیس کا میں دوسرے شہروں میں دیکھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ایک امرجنسی ویہیکل ہوا کرتے تھے چاہے رشیا کے شہر ماسکو میں بھی میں نے نوٹ کیا تھا رون شہر میں گیا تھا 79 میں اس وقت میں اور صرف کارتیکین جو بعد میں جا کے سپیکر بنا کیا تھا تو روم کے شہروں میں ہم نے دیکھتا یہ سبھ ایکسپیرینس گین کیا یہ شہر میں بھی ایک طویقل ہونی چاہیے امرجنسی ویہیکل ریسپانس پر جانے کے لئے تو اس کا نام حسلہ رکھا گیا تو حسلہ ہم نے اجات کی پولیس کے بچوں کے لیے ان کے لیے سکول جو ہے پانچ سے لے کے ساتھ بارے میں جمعہ تک ریسیڈنچل سکول پولیس فورس کے لیے کوسٹل پولیس فورس بنائی یہ سب اور بھی تائی چیزیں ہیں آپ کو یاد ہوگا تو ایک بار خادریہ مجزد نجمہ کی بات میرے والد صاحب کے ساتھ آ رہا تھا وہ آپ سے ملاخت کی آپ کا وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے میں بنگور سے حج پہ گیا مجھ بھی سرپریز ہو گیا کہ میرے والد صاحب گھر میں لے جائے سر یہ آپ مجھے بتائیے جو پہلے بامبی ہیدرابی جا کر جو حج عمرہ پہ جایا کرتے تھے یہاں سے آج آرام سے جاتے ہیں ہم اتنی نان سے زیارت کرتے ہیں جس کو جتنی تکلیف ہونے سے جانا ہے جس کو جتنی آسانی ہونا ہے یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو اس مالک کا آسان ہے جب میں نے دیکھا کہ وہ یہاں دلی ہندوستان میں صرف چار جگہ تھی فلائٹ دلی کلکٹا ندرس بامبے مجھے لگا کہ یہاں مافیا ہے میں خود میرے والد جب ریٹر ہوئے ڈیپٹی سیکریٹر رویدان صدا میں تم کو جو حج کو چھوڑنے گیا تھا تو وہاں دیکھا کہ میں دھکا پیل دھکا پیل وہاں کے بامبے کے مسافر خانے میں اور کبھی فلائٹ کب جا رہی ہے آٹھ آٹھ دن وہاں سٹ رہے ہیں رشتہ دار بھی ہیں اب میان بیوی ہیں تو کمرہ نہیں ہے وہیں کاریڈار میں پڑے ہیں یہ سب دیکھیں مجھے دل میں ہوا کہ نہیں کیوں نہیں بینگلور سے ایک ڈیریکٹ فلائٹ ہونے چاہیے اس کے بعد میں جب وزیر بنا تو تب دیکھا کہ بینگلور سے ڈیریکٹ فلائٹ شروع ہو گئی سنگاپور کو بینگلور سے دوبائی کو فلائٹ شروع ہو گئی تو میرا دماغ میں آیا کہ جب بینگلور سے فلائٹ دوبائی جا سکتی ہے بینگلور سے جب سنگاپور جا سکتی ہے تو بینگلور سے سرزمین سعودی عرب کے سرزمین جدہ کیوں نہیں جا سکتی ہے تو اس وقت حلام میں بھی آزاد یونین منسٹر تھے میں جنتہ دل میں تھا وہ کانگریس میں تھا میں ہمیشہاں میرے تعلقات سب سے میں اچھے رکھتا ہوں تو میں نے ان سے گزارش کی تو ایک فلائٹ پینگلور سے شروع ہو گئی تو کسٹم والوں نے امیگریشن والوں نے کہا کہ ہم نہیں آسکتے ائرپورٹ چھوٹ آئے تب میں نے کہا کہ ارے گھرون میں آجاؤ گھرون میں تھا گھرون میں نے بھی آزاد صاحب نے بھی مدد کی تو امیگریشن یہ ائر انڈیا والے وہیں لے آگئے سارا مشن مشن سب لے کے امیگریشن والے وہیں آگئے کسٹم والے وہیں آگئے تو ہندوستان میں ایک حج کا ورنہ ہی ائرپورٹ میں جو دھکا پیل ہوتی تھی اگر ایک فلائٹ جا رہی ہے تو اس میں اتنے لوگ رشدار چھوڑنے جاتے ہیں کوئی پونہ جا رہا ہے کوئی بامبے جا رہا ہے اس کو فلائٹ پکڑنے وہ گالی گروز کرتا ہے یہ ملال لوگ کیا ان کے وجہ سے میرے فلائٹ نہیں سوئے بغیر دوسروں کے ہماری عبادت کے لیے دوسروں کو تکلیف نہ دیتے ہوئے ایک ایسی جگہ بنایا جائے تو حج کیام کا ایک کانسپ جو بنایا تو اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ سارے ہندوستان میں یہ حج کیام مشہور ہوا اور جو چھوٹے موٹے بینجور کے ادارے تھے سب اس کو انمال کیا کوئی لگے جانل کرنے کے لیے کوئی باتوں واشن سانل کرنے کے لیے کوئی ملی انٹرس آتے تھے اللہ گلیک ٹی میں نے بنائی تھی تو وہ کام ایک حج کیام بہت مشہور ہی سارے ہندوستان میں اور اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملا مجھے اتنی مقبولیت تو ملی ہی سارے ہندوستان میں مگر کعبے کے اندر جا کر نماز عطا کرنے کا غسلے کعبہ میں مجھے جا کر عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے سے گناہ گر کو محقق ہوا اور ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار مجھے تین بار آپ نے نماز پڑھے تین بار غسلے کعبہ میں مجھے سارے آج کی سیاست کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک خاص سبجیکٹ آپ کے کچھ توجیو چاہتا ہوں کچھ دن پہلے آپ نے مجھے رات میں فون کہتا آپ نے کہا کہ میں آج رات کو سو نہیں سکتا میں یہ بات کر رہا ہوں حضرت دادا حیات خلد نر کی چکمنگلور میں چکمنگلور شہر میں جہاں پہ آپ کا بڑا عقیدہ ہے سپریم کورٹ کے طرف سے آرڈر ملتا ہے لیکن لوکل اجمیسش وہاں پہ عرص کرنے کیلئے اجازت نہیں دیتی ہے آپ کا دل کا آپ نے کہا فون میں مجھے کہا تھا کہ آج رات سو نہیں سکتا کیا حال میں ہم جی رہے ہیں سرکار کانگریس کی ہے کچھ توجہ ڈالیں گے سر جی اس دن بڑا افسوس ہوا تھا مجھے کہ ہمارا سب عقیدہ ہے دادا حیات میر خلندر ہیں ہندوستان میں دو بڑے خلندر ہیں ایک دادا حیات میر خلندر ایک پانی پت میں بو علی شاہ خلندر اور پاکستان میں شاباز خلندر تو اتنی بڑی ہستی جو ہے وہاں جا کر سپریم کورٹ کا آرڈر لے کر بھی سجادے نہیں جا سکتا ہے میں جب مینیسٹر تھا تو میں نے ساوری مدد سے لا مینیسٹر جیشنڈرہ کی مدد سے حکومت کی مدد سے میں نے ان کو سجادے کو وہیں سپریم کورٹ کی مدد سے وہیں ان کو سجادہ برخل رکھا تھا اب سجادے کو وہاں جانے نہیں دیتے اندر یہ نہیں جاتے فقرہ کو جمع ہو کر وہاں ان کا پروگرام نہیں کرنے دیتے تو مجھے بڑا افسوس ہوا برحال ہمارا ایمان ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہوتا ہم کو بڑا آخیدہ ہے اولیاء اکرام میں مجھے بڑا آخیدہ ہے اولیاء اکرام میں بابا بڑھنگری کا مسئلہ جل سے جل حل ہو جائے ارے ہندوستان میں اگر کافی پی رہے ہیں تو ان کا دین ہے جو بزر جمال شاہ خادری ان کے ساتھی کے ساتھ جب بھیج لائے تھے تو کافی دے کے آفس کافی دے کے یونٹ میں لکھا ہوا ہے اتنا بڑا بورڈ ہے کہ ہندوستان میں کافی کیسے آئی وہاں چلے جائیے کافی بورڈ آف انڈیا کے آفیس میں کافی بورڈ کے آفیس میں انٹرنس میں اتنا بڑا بورڈ ہے کہ ہندوستان میں کافی کیسے آئی اب آئیسے مقصد آئیسے جگہ کے بارے میں یہ سرکار کا چاہیے تھا کہ سرکار وہ سفت انٹریوین کرے چاہیے تھا کہ چاہیے اب لوگوں نے اتنی چاہت سے محبت سے آپس کانگریس پارٹی کو لاتی ہے تو ان کا بھی بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ اس جماعت کو ساتھ لے کے چلے سر آج کی سیاست کی اگر ہم بات کریں پچھے دس سال سے پٹھے جو تبدیلی ہندوستان کی سرسط میں کل پردھان مندری نرینز رمودی کا سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اگر کانگریس کی سرکار آتی ہے تو کانگریس کی سرکار آپ کی ساری دولت کو ان خوم کو بڑھ دے گی جو بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا تھا انہوں نے یہ ریفرنس جائے تھا دو ہزار چھے کے اس منموحن سنگھ کے سٹیٹمنٹ شاید آپ کو تو اس کے بارے میں پورا پتھر نظر دالیں گے سرس بات پر یہ وہ بیان بڑا افسوسناک ہے صاحب ایک ہندوستان کے وزیر آزم کو ضائب نہیں دیتا ایسی باتیں کرنے سے وہ بی جے پی کے وزیر آزم نہیں ہیں وہ اس ملک کے وزیر آزم کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے ہندوستان کے وزیر آزم نہیں ہیں بی جے پی کے وزیر آزم اس ملک کے وزیر آزم آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہے جب آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے تو سب ذات پاتھ چھوڑ کر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ایسا الیکشن ماحول میں انہوں نے کچھ بول دیا مگر ایسے باتیں نہیں کرنا چاہے ہیں سر بنگور سینٹرل سے آپ کے ایک سینئر خائد جناب رحمان خان ساب کے بیٹے منصور علی خان کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے اس چناؤں کے بنگور سینٹرل کے آپ کئی سینٹرل دیکھتے ہیں ان کے اوپوزیٹ میں پندرہ سال کی ایمپی پی سی مہول میں دیکھئے چاہے پندرہ سال کا ایمپی ہے یا پچی سال کا ایمپی ہے ہمیں افسوس اس بات کی ہے کہ بینگلو شہر سے جناب جعفر شریف صاحب ممبر آف پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے بینگلو شہر میں پہلے سے ایک سیٹ تھی ہنمن تیاؤ ساب اب جب دو سے تین ہوئی تو ایک جعفر شریف صاحب ہمیشہ بینگلو شہر سے نمائنی کرتے تھے مگر افسوس کے بات ہے ہمارے ہی کھینچان تانی میں ایک بار جعفر شریف صاحب ہار گئے پھر اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن میں تو پھر ڈی لیمیٹیشن میں پھر جعفر شریف صاحب ہار گئے اب اس کے بعد کوئی مسلم امیدوار جیت نہیں سکا اس بار موقع ہے سرکار ہماری ہے پوری کوشش لگاتے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں میں یہ تھے کہ روشن بک یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا میں ایک شروع سے کانگریس ہوں ہمممم ہممم لڑتا ہوں مجیٹوں سے تھے آپ نے کبھی کانگریس سے ریزن نہیں کیا. میں نے نہیں ریزن پائٹی جی نے مجھے سسپینٹ کیا لیکن آپ نے خود ریزن نہیں کیا. بعد میں مجھے غصہ میں میں نے ریزن کیا ہے میں نے شرف سے ریزن کیا. پائٹی سے میں نے ریزن نہیں کیا.ựٹ میں ریزن نہیں کیا ہے آپ نے پائٹی نے مجھے صرف سسپینٹ کیا ہے. تو اب بھائے کسی پائٹی میں گیا نہیں ہوں。 بیٹروں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اب اس وقت کرونا کرونا چل رہا تھا کرونا میں یہ تھا کہ جلا دیا جائے گا مسلمان چھے فیٹ سے زیادہ نہیں جا سکتے تو پھر ڈاکٹروں نے رائے دی کہ آٹھ فیٹ جا سکتے ہیں کوئی پیشن پھر جائے گا وزیرالہ کے پاس بیٹھا رہے ہیں بھئی آپ لنگایت کے قوم سے تعلق ہوتا ہے ایڈیو رپا کے پاس ایڈیو رپا کو میں نے کہا کہ آپ لنگایت ہیں آپ کے قومیں بھی دفنہ جاتا ہے ہماری قومیں بھی دفنہ جاتا ہے جلدی سے آپ آٹھر جاری کیجئے اگر یہ کنفیشن یا تحصیل دار یہ انسپیکٹر جائے کر اگر کسی کو جلا دیں گے ایک لنگایت کسی کو جلا دیں گے یا کسی مسلمان بھائی کو جلا دیں گے تو سارا عمر تک وہ جو ہے ان میں درد رہے گا اس بات کا تو پھر میں نے آٹھر کرو ہے کہ آٹھ فیٹ جائے آٹھ فیٹ پر کر سکتے ہیں دفن کر سکتے ہیں تو ایسے کئی اقتماد جو ہیں ہمیں خوم کو دھکا پہنچ رہا ہے خوم کے جذبات کی بھی خدر کرنی چاہیے جب ساری خوم کے جذبات کو میں نے ہمیشہ خوم کے جذبات کو کبھی ٹھینس نہیں پہنچا میں بڑے فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان لیٹروں میں سے ہوں میں ان لیٹروں میں سے نہیں ہوں اگر کہیں فساد ہو رہا ہو تو یہ ریکنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے شانتی وام شانتی کہنے والے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سلگٹے میں جا کے ہمیں مار کھایا ہے یہی سینو اسپر کے امیلر اس وقت کے امیلر پھر جا کے سپیکر بنے منسٹر بنے رمیش کمار صاحب مہادیو پہت سے مہادیو پہ ابھی جو منسٹر ہیں ان لوگوں نے مجھے میری جان بچائی تھی اس وقت اب اللہ مہربان تھا تو ایسے فساد میں مار کھا کے بورنگ ہسپتال میں ایڈویٹ ہوئے تھے لوگ جاتے ہیں اس وقت میں روزہ تھا آخری روزہ تھا تو یہ ہم سب فیلڈ میں جا کے کام کرنے والے ہیں کہیں فساد ہوتا ہے کہیں ٹنچن ہوتا ہے تو فیلڈ میں جا کے کام کرنے والے ہیں برحال یہ ہمارے خون میں ہے خون کے خدمت کرنا میں ہمیشہ کہتا ہوں یا روشن بیگ نام رحمان روشن بیگ ہے آر روشن بیگ مسلمان کے وجہ سے ہم کو اٹیگٹ دی پہلا فرض بندہ ہے کہ میں خدمت کر خدمت کی بھی ختم کر اور ہمارے ہندو بھائی ان کو بھی ساتھ لے چکے میں ہمارے دوستوں سے اب آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی اس ملک میں اکسیریت خوانے اسی پرسنٹ ہندو بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں آپ صبح اٹھ کے ان کو ہاں ایسا نہیں کر سکتے چھڑ چھڑ ان کو پیار سے محبت سے ساتھ لے کے چلنا ہے آج ہندوستان میں بڑے فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی ہمارے اچھے ہندو بھائی بھی ہیں یہ پیار نے UPSC کے ایکزام میں پیٹھ کر آج ہندوستان میں شارو خان شارو خان آمیر خان آمیر خان سلمان خان سلمان خان تیس سال سے فلمنسٹری میں راج کر رہے ہیں تو اس ملکہ ہندو بھی دیکھتا ہے ان کو ہندو بھی دیکھتا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں ہندو بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں اب وہ آپ نے آپ نے جو ہے اب مجھے الیکشن کے ماحول میں ہم اس کانگریس کو سپورٹ کروا صرف منصور علی خان کو نہیں میں کہتا ہوں کہ دوست اٹھائیس سیٹے ہیں پارلیمنٹ کی کانگریس کی اٹھائیس یہ کرنا ٹکا میں لوگ سبھا کی اٹھائیس سیٹے میں بھی کانگریس کو سپورٹ کروا اور جہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں جو انڈیا الینس ہیں ان کو سپورٹ کریں جہاں کانگریس کانڈیٹ ہے وہاں کانگریس چاہے بامبے میں الیکشن ہو رہا چاہے یو پی میں الیکشن ہو رہا جہاں بھی الیکشن ہو یہ وقت کا تخاظہ ہے کہ ایسے وقت گس ساتھ دیں سر منصور علی خان میں آپ خابیلیت آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن کہتے ہیں اتنی بڑی کانسٹوینسی کی رہباری کریں گے پورے بیس لقت کرسی سب سکھا دیتی ہے جی نیا جوان آدمی ہے وہ خان صاحب کا بیٹا ہے راوان خان صاحب مرکزی وزیر رہے ہیں تو الیکشن میں ایک بار اس کو جیتے دیجئے آپ کا تائید ہے منصور علی خان میرا پورے اپت ہے 101% تائید ہے سر میرا آخری سوال آپ سے اب جو چناؤ ہوگا اس کا ریجلٹ جو بھی آئے گا اگر کیا پردار منزی مریندر موڈی کے اپوزٹ میں راہل گاندی کو آپ ایبل پرائیم منسٹرل کینڈیڈیک مانتے ہیں میں نے کہا کرسی سب سکھا دیتی ہے اچھا یہ اور میں علماء اکرام سا اپیل بھی کرتا ہوں کہ ایسا خوم میں فیر صاحب کے سائکوسیس مت کریٹ کیجئے ارے ارے اچھے تاریخ کو الیکشن ہوگا اس کے بعد وہ فلان آ جائے گا قیامت آ جائے گا کچھ نہیں امارہ ایمان ہے اس کی مرضی کے بغر پتہ نہیں ہلتا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کسی جماعت کو لانے کی اگر خدا نہ خاصتہ نہیں ہوتا تو کچھ خیر ہونے والا نہیں ہے ہم اس ملک کے باشندے ہیں لڑکے جیتے ہیں جنہ بھی آتا ہے ہم کو تو خواہ مخواہ اس ڈر کے محل سے بھی باہر نکلے خواہ جی لاست میسیج کرنا ٹھیک ہے لاکھوں چاہنے والے ہیں روشن بے کے جس میں ہندو بھی ہے مسلمان پیسی صاحب ہے ان کے لئے آپ کا پیغام میرا پیغام یہی ہے کہ بھائی آج ملک میں اس سطح پر ہے کہ ملک کے حالہ ٹھیک نہیں ہے آج کل فائسٹار ہاسپیٹلز ہو گئے ہیں فائسٹار کالیجز ہو گئے ہیں فائسٹار سکولز ہو گئے ہیں آج فائسٹار ہر جگہ جو ہے بچوں کو پڑھا پڑھائیے چاہے ہندو بچہ ہو گھر خوم کا بچہ اپنا بچہ ہو اپنے بچے کو پڑھاؤ گھر میں آدھا سکھاؤ والی ماں باپ کو چاہیے کہ گھر میں بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں بچوں کے ساتھ آداب سکھائیں بچوں کو فرنڈی رہیں بچہ باہر کہاں جا رہا ہے بچوں کو فالو کریں بچہ کالیج بھی پڑھ رہا ہے تو بچہ کالیج کیا یہ بات ہے کہ بچہ ٹو ویلر وہ اس پہ چلا رہا ہے ہائیوے میں جا رہا ہے یہ کیا آپ کے روئیے سے آپ کے برتاؤں سے ہندو بھائی خوش ہونا چاہیے یہ بھی ایک تبلیخ ہے تو میں کہ یہ سب ہندو بھائی فشن سب کو مل کے ساتھ شکریہ سار آپ کا یہ تھے ہمارے ساتھ جناب باروش رنڈبیک ساتھ جنہوں نے اپنے تفسرات کا اظہار کیا لاشت میں ایک ہی بات کہتا ہوں نہ سمجھو گے تو میٹ جاؤ گے ہندی کے لوگوں تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستان موسیقی